تو ہی دو رسالت سانا را دنیا میں لگانے نکلے ہیں وَبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَادُوا فَآوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ وآصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْبَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَا يَا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ كِبَرْكَوْلِ اِمَا كُنِي خَاتْمَةِ اَغَرْدَا وَتَمْرَدْ كُنِي وَرْقَبُولِ مَنُو دَسْتُو دَامَانِ آلِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَاءُ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُوالجلال کے فضل اور توفیق سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام انتیس میں سالانہ فامِ دین کورس کے سلسلہ میں مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور سے یہ پروگرام مسلسل انعقاد پذیر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے آؤ وہ مخلص ہو جائیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور ربِ ذُوالجلال ہم سب کو دولتِ اخلاص سے مزید مالہ مال فرمائے اخلاص ایک بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے اور حصولِ اخلاص کی قرآنِ مجید برحانِ رشید میں دعوت دی گئی ہے مومنین اللہ کے فضل سے مخلصین ہیں لیکن قرآنِ مجید میں جس طرح ہے یا ایوہ اللہزین آمانو آمینو اے ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی پہلے بھی صاحبِ ایمان ہیں اور پھر ان کو آگے دعوت ہے آمینو کی تو اسی طرح آؤ مخلص ہو جائیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہیں دعوتِ اخلاص دی جا رہی ہے وہ دعوتِ اخلاص سے پہلے اخلاص سے خالی ہیں یا اخلاص سے محروم ہیں یہ ضروری نہیں بلکہ اکثر لوگ اللہ کے فضل سے یہ اخلاص والے ہیں اور دعوت دینے والے اور جنہیں دعوت دی جا رہی ہے اخلاص کی پہلے اخلاص ہوتے ہوئے پھر حصولِ اخلاص کی کئی وجوہات ہیں اور کئی درجات ہیں کئی مراتب ہیں تو اس بنیاد پر یہ موضوع رکھا گیا ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے مختلف مقامات ابھی میں تلاوت کروں گا تو اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا موضوع این قرآنی احکام کے مطابق ہے اور پھر یہ کہ کس کس مقام پر کس کس کے لیے کیسے اخلاص کی دعوت ہے اور پھر یہ کہ اخلاص کی قسمیں کتنی ہیں اور بندہ مومن کو اپنی زندگی میں آخری شانس تک راہ اخلاص کا مسافر بن کے جینا ہے تاکہ اختتام اس کا حتمی اخلاص پر ہو جس اخلاص کی جزا اللہ کی ہاں جنت ہے اخلاص کا لفظ ہمارے اردو محابرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے خلوص اور اخلاص عربی زبان میں اس کا اطلاق اور پھر جو عربی تصوف ہے اس کے اندر کی تعریفات اس کا خلاصہ بھی اس وقت ذکر کرنا مقصد ہے بنیادی اخلاص یہ ہے الاخلاص هو القصد بالعبادات الہ ان یعبد المعبود بها وحدہ سب سے بڑا اخلاص اخلاص فی العبادہ ہے عبادت میں اخلاص بندہ وما خلقت الجن ولنس الا لیاعبدون بندے کا سب سے بڑا مقصد مقصد تخلیق عبادت ہے ویسے تو بہت سی چیزیں جن میں اخلاص مطلوب ہے لیکن سب سے بڑھ کر جو اخلاص مطلوب ہے وہ ہے عبادت میں عبادت میں اخلاص ہو عبادت میں اخلاص یہ ہے کہ عبادت میں صرف معبود کا ہی ارادہ ہو معبود برحق رب ذو جلال اس کے سوا کسی اور کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو خلاص خلاص یہ ہے کہ اس میں ریا نہ ہو عبادت صرف اللہ کی ہے اخلاص یہ ہوگا کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو چونکہ اگر دکھلاوا ہوا تو پھر وہ عبادت کچھ فیصد من وجہ غیر کے لیے ہو جائے گی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے اور اس کے دل کے کسی حصے میں یہ بھی ہے کہ کاش کہ میں جب نماز پڑھوں تو مجھے محلے والے بھی دیکھیں یا میں جب نماز ادا کر رہا ہوں تو اس وقت فلان بندہ کبھی آ جائے اور وہ مجھے دیکھے اسے پتا چلے کہ میں نمازی ہوں مثلا تحجد کی پڑھ رہا ہے یا نماز پنجگانہ کوئی پڑھ رہا ہے تو اگر اس کے اب ظہر ہے کہ وہ مومن ہے مسلمان عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہے کہ کوئی اور بھی جانے مجھے کہ میں عبادت گزار ہوں تو یہ پھر اخلاص کے منافی ہے اخلاص یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لئے ہو اس میں ریاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو اور کسی کا ارادہ شامل نہ ہو ایسے ہی کچھ لوگوں نے اخلاص کی تعریف میں یہ کی مثلا میر سید شریف سند جو ہیں انہوں نے کہا کہ غیر اللہ تعالی اخلاص یہ ہے کہ تو اپنے عمل کا گواہ اللہ کے سوا کوئی تلاش نہ کرے اللہ کوئی اپنے عمل کا گواہ بنا یہ اخلاص ہے اب بعض مقامات تو یہ ہیں کہ جہاں ویسے گواہی درکار بھی ہوتی ہے اور گواہوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ ایک علیہ دہ مسئلہ ہے لیکن اصل بنیادی طور پر جو ہے وہ اخلاص یہ ہے اللہ تطلب لعمال شاہد غیر اللہ اللہ کے سوا اور شاہد تُو طلب نہ کرے اپنے عمل پر اللہ ہی کو گواہ سمجھے تو یہ اخلاص ہے قرآن مجید برحان رشید میں اخلاص کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے اور وہاں جب ہم ماں قبل کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو پھر مجموعی طور پر سات قسم کے مقامات ہیں قرآن مجید میں یعنی سات وجو پر لفظ اخلاص کو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے وہ ساری آیات سامنے رکھنے سے پھر خلاصہ مزید واضح ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اخلاص کی مزید اقسام جو ہیں وہ بیان کریں گے سورہ یونس کے اندر اخلاص کا ذکر ہے کفار کے ایک عمل کے طور پر یعنی کبھی کفار بھی اس سے متصف ہوتے ہیں جب انہیں مخصوص حالات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مخلص ہو جائیں مثلا قرآن مجید برحان رشید میں سورہ یونس کے اندر رب زلجلال کا فرمان دعا واللہ مخلصین لہ الدین انہوں نے اللہ کو پکارا درہا حال کہ وہ اللہ کے لئے دین کو خالص کر رہے تھے اب ماہ قبل پڑھیں تو پھر واضح ہوگا کہ کون ہیں پکارنے والے اور کیوں ضرورت بیش آئی انہیں اب اخلاص کی اور ان کا یہ اخلاص کیوں قبول نہ کیا گیا اور کیسا اخلاص ہوتا ہے جو قبول نہیں ہوتا اور کون سا ہوتا ہے جو پھر قبول ہو جاتا ہے اور بندے کو کس اخلاص کی حقیقت میں دعوت تو یہاں پر پہلے حتی اذا کنتم فیل فلک وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَ وَفَارِهُو بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِف وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَذَنُّوا أَنَّمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ مشرقین کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور اچھی ہوا سے انہیں وہ لے کر کشتیاں چلتی ہیں تو فارحو بہا اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں کشتیاں جب چل رہی ہوتی ہیں جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِف تو پھر ان پر ایک آندھی کا جھونکہ آ جاتا ہے یہ عائن کے ساتھ عاصف ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ اور پھر ہر طرف سے موج ان کو آکے گھیر لیتی ہے ان کی کشتی درمیان میں ہے پہلے بڑے خوش تھے پھر تیز ہوا آگئی اور طوفان آیا کشتی جو ہے وہ گھیری گئی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ اور وہ سمجھ گئے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے یعنی اب کوئی سارا بچنے کا نہیں رہا پانی ہے ہر طرف اور خوش کی تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا اور ہر طرف سے ہی جو موجیں ہیں وہ تغیانی پر ہیں تو اب انہوں نے کہا پھر اللہ ہی ہے جو بچائے دعا واللہ مخلصین علیہ الدین اب انہوں نے اخلاص کر لیا یعنی وہ جنہیں جن بتوں کو مانتے تھے ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی اور کہنے لگے لَئِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اگر تو نے بچا لیا اللہ اس سے ہمیں تو پھر ہم تیرا شکر عذا کریں گے فَلَمَّا أَنْ جَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْرْدِ بِغَيْرِ الْحَقِ جب اللہ نے ان کو بچا لیا تو پھر وہ زمین میں سرکشی شروع کر دیتے اب یہاں بھی اخلاص آیا ہے یہ کس کے اخلاص کی بات ہے مشرق کے اخلاص کی بات ہے کافر کے اخلاص کی بات ہے اور یہ اس اخلاص کی بات ہے جو ایمرجنسی کا اخلاص ہے ہنگامی حالات کا اخلاص ہے اور اللہ نے تو پھر بھی نوازا وعدہ کر کے کہ ہم مخلصی رہیں گے پھر انہوں نے اخلاص کو ترک کر دیا تو قرآن مجید میں ایک اخلاص وہ بھی ہے جو مشرق اور کافر کا اخلاص ہے اس کا بھی رب زلجلال نے تذکرہ کیا اور مطلب یہ ہے کہ ایسا اخلاص شریعت نہیں چاہتی شریعت وہ اخلاص چاہتی ہے جو پکا ہو ہر وقت کا ہو شادی غمی میں مرض صحت میں خوشی غمی میں ہر حال میں بندہ مخلص رہے تو شریعت تو وہ اخلاص چاہتی ہے بہرحال یہ پرانی قوموں میں پرانے زمانے سے کفار کا وطیرہ رہا ہے کہ جب گر جاتے ہیں تو پھر تو اخلاص پہ آ جاتے ہیں لیکن جب وہ مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اخلاص جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں جبکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ ہی مخلص رہتا ہے قرآن مجید برحان رشید کا دوسرا مقام وہ مومنین کے اخلاص کے بارے میں ہے یہ تو تھا مشرقین کا اخلاص دوسرا مقام جو ہے وہ ہے مومنین کا اخلاص اور یہ ہے سورہ غافر میں جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں آیت نمبر پینسٹھ اللہ فرماتا ہے ہوالحی لا الہ الا ہو فدعوہ مخلصین علیہ الدین وہ اللہ حی ہے وہ حی ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں فدعوہ تو اس کی بندگی کرو مخلصین علیہ الدین دراحال کہ تم اس کے لئے دین کو خالص کر رہے ہو اس کی بندگی کرو دراحال کہ صرف اسے ہی معبود جانو اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو یعنی شرک جلی کی صورت میں اور شرک خفی کی صورت میں کہ اور کسی کے دخلاوے کے لئے نہ کرو اور کسی کے ریاہ کے لئے نہ کرو فدعوہ مخلصین علیہ الدین یہ ساری امت مسلمہ کو مومنین کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے لئے اخلاص کرتے رہو اور اسی ادا پر تم قائم رہو یعنی آؤ مخلص ہو جائیں اب فدعوہ مخلصین علیہ الدین جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے تقاضہ کے مطابق یہ موضوع ہے کہ جو آیت دعوت دے رہی ہے سارے مسلمانوں کو تو وہی اس موضوع میں بھی دعوت دی جا رہی ہے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ مقام بھی مومنین کے لحاظ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاص کاہی مومنین کو حکم ہے یعنی اخلاص کے سوا ان کے نساب میں شامل ہی کچھ نہیں ان کا دین سرہ سر اخلاص ہے اخلاص ہی اخلاص ہے یعنی یہ نہیں کہ کبھی اخلاص ہے اور کبھی غیر اخلاص بلکہ اخلاص ہی اخلاص مومنین کا دین ہے سورہ بینا کے اندر رب ذل جلال نے یعنی تیسویں پارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ یہ حسر ہے ما اور اللہ کے ساتھ کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا مسلمانوں کو مگر یہ کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں وہ اللہ کی بندگی کریں درہ حال کہ اس کے لیے وہ اخلاص رکھنے والے ہیں تو یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر رب ذل جلال جلال نے اخلاص کے مقام مرتبہ کو بیان کیا چوتھے نمبر پر رب ذل جلال نے قرآن مجید میں یہ اپنے انبیاء لیم السلام کا وصف بیان کیا یعنی مقام نبوت کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جلال جلال نے مقام اخلاص کو بیان کیا تو مطلب یہ ہوا کہ عام مومن بھی اخلاص رکھتے ہیں مگر ان کے اخلاص سے کہیں اونچا وہ اخلاص ہے جو ان ہستیوں کے جن کو رب ذل جلال نے مقام نبوت پر فائز کا ذکر کیا یہ نبیوں کا تذکرہ ہے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ ہم نے ان کو مخلص بنا دیا یہ مخلص بھی ہوتا ہے مخلص بھی ہوتا ہے اَخْلَسْنَاهُمْ ہم نے ان کو یہ امتیاز بخشا کہ انہیں ہم نے مخلص بنایا بِخَالِصَةٍ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار بے شک ہم نے انہیں ایک خریبات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے تو اَخْلَسْنَاهُمْ یہ ہم ضمیر کا مرجع انبیاء علیہ السلام ہیں اور ان کا یہ مقام و مرتبہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے واضح کیا پانچویں نمبر پر منافقین کو دعوت دی گئی کہ تم نفاق چھوڑ ایمان کی طرف آنا ہے تو منافقت کا خاتمہ تب ہوگا جب اخلاص آئے گا تو منافقت کے خاتمے کے طور پر اخلاص کی شرط لگائی گئی کہ تم توبہ کرو اور تم مخلص ہو جاؤ اور اس طرح خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے سورہ نساء کے اندر کہا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ انہوں نے اپنا دین اللہ کیلئے خالص کر لیا کہ پہلے منافق تھے اب منافقت جو ہے وہ ترک کر رہے ہیں اور منافقت کا خاتمہ جو ہے اس کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ سورہ ساہ فات کے اندر تئیسویں پارے میں ربِ ذل جلال نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور اس تذکرے کے اندر بھی ربِ ذل جلال نے کہا وَمَا تُجْزَوْنَا اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهِ وَهُمْ مُکْرَمُونَ وَمَا تُجْزَوْنَا تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر وہ جو تم عمل کرتے ہو اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں موجود ہے ایسے ہی ربِ ذل جلال نے پھر ساتھے مقام پر یہ فیصلہ سنایا کہ جو ابلیس کا فراد ہے اس سے جو لوگ نجات پانے والے ہیں ان کا یہ منصب ہے کہ وہ مقام اخلاص پہ قائم ہیں اور جو مقام اخلاص پہ قائم ہے یہ اس کے بارے میں خود ابلیس بھی مان چکا ہے کہ یہ اس کی حتے نہیں چڑھتا اور یہ پاورفل ہے ابلیس اس سے ناومید ہو چکا ہے یہ بھی سورہ سافات کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا اس سلسلہ میں فرمان ہے ربِ ذل جلال نے سافات کے اندر اس چیز کا ان لفظوں میں ذکر کیا جس میں یہ ہے کہ اللہ عبادہ کا منہم المخلصین کہ باقی سب کو تو میں اغوا کروں گا مگر اے اللہ تمہارے مخلص بندے ہیں مخلصین جنہیں تیری طرف سے اخلاص دیا گیا وہ پاورفل ہیں وہ میرے اغوا میں نہیں آ سکیں گے تو یہ ساری آیات جو بیان کی گئیں یعنی یہ نہیں کہ لفظ اخلاص صرف انہی جگہ پہ آیا ہے یہ بڑے بڑے مقامات یہی ہیں کہ باقی بھی جو الفاظ ہیں وہ انہی کے نیچے تقریباً داخل ہوتے ہیں ان مواقع پر ان کیٹیگریز کے اندر ان آیات کا بھی تذکر آتا ہے تو اس طرح اخلاص یعنی ایک جامع مضمون ہے کافر بھی کوشش کرتا ہے اس کی لیکن اس کے اخلاص کو قبول نہیں کیا گیا وہ تب قبول ہے کہ جب وہ پکی توبہ کر لے اور پھر اسی پہ زندگی بھر قائم رہے منافقوں کو دعوت ہے کہ منافقت کے خاتمے کا نام اخلاص ہے اور مومنین کا منصب یہ ہے کہ مومنین اخلاص کرتے ہیں اور ساری زندگی اخلاص برقرار رہتا ہے پھر یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں بزرگ ہستیاں ہیں برگزیدہ لوگ ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں اخلاص کے اندر اور سب سے اونچا درجہ اخلاص میں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے اور باقی لوگوں کو اس کے اندر زندگی بھر اپنا مقام و مرتبہ بلند کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اخلاص میں اپنے آپ کو مزید آگے بڑھائیں اور اللہ کے مخلص یا مخلص بندے قرار پائیں اب یہ ہے کہ کس چیز سے اخلاص کس جو کہ اخلاص کی کئی قسمیں جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ کس کے مقابلے میں اخلاص کس چیز کو کاٹ کے سائٹ پہ کر دیا گیا ہے اب پیچھے جو ہے وہ خلوص رہ گیا ہے تو وہ جو چیزیں دور کرنے کے بعد خالصیت آتی ہے وہ چیزیں کئی قسم کی ہیں تو اس بنیاد پر پھر اخلاص کی قسمیں بھی کئی ہیں علم القلوب کے اندر حضرت ابو طالب مکی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس بنیاد پر پھر اخلاص کی قسمیں بتائیں یہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں تو کہتے ہیں کہ اممال اخلاص فیدور الا اوجہ خمسہ کے پانچ قسمیں ہیں اخلاص کی سب سے پہلا اخلاص کیا ہے اخلاص الملت من بین جملت الملل ملتوں میں سے ملت کا اخلاص ملتوں میں سے ملت کا اخلاص سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ملتوں میں سے اخلاص ملت کا اخلاص جس طرح کہ ہم اپنی دعوت میں جو اصلاحات ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہے اصلاح اقائد پھر ہے اصلاح اعمال اصلاح معاملات اصلاح نظام تو اس بنیاد پر یعنی اخلاص میں بھی جو پہلا نمبر ہے وہ اقیدے کے بنیاد پر اخلاص کا ہے پہلا ہے اخلاص الملت من بین جملت الملل جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین تو یہ ہے ملت کا اخلاص ملت کے لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے مسلک کے لحاظ سے اخلاص یعنی یہ پہلا اخلاص یہ ہے سلعہ کلیت کا خاتمہ کہ اخلاص ہو ملاوٹ نہ ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو بلکہ ملت کے لحاظ سے بندے کا اخلاص ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ جس لیا گلے اس سے ناڑی چلی تو یہ پہلا سب سے اخلاص ہے اخلاص ملت اور دین کے لحاظ سے قال ابن عباس الادیان ستہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو بہت سے فرکے مذہب ہیں لیکن مجموعی طور پر منہ باطل ان میں سے پانچ باطل ہیں اور ایک دین برحق ہے باطل کون ہے کہتے تو باقی سب باطل ہیں اور ایک حق ہے اور وہ دین اسلام یہ اخلاص بھی آج مبہم ہوتا جا رہا یعنی یہ طہر القادری یا غامدی یا اس طرح کے اس سرشت کے جتنے لوگ ہیں وہ اس اخلاص سے بھی محروم ہیں پہلے اخلاص یعنی جن کے نزدیک جو ہے وہ بلیور ہونے کے لحاظ سے وہ یہود اور نصارہ کو بھی حق کی مان رہے ہیں جبکہ حق صرف ایک ہے تو حق صرف اسلام ہے اسلام کے سوا کوئی دین حق نہیں ہے یہ کلیر ہے یعنی اگر کوئی اوروں کو بھی حق مانتا ہے تو وہ منکر قرآن ہے اور یہ اس وقت یعنی سب کو تھوڑا 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 حق ماننا یہ ہے وحدت ادیان کا ایک سبق جو انٹرنیشنل سطح پہ امریکہ اور اس کے ہواریوں کا دیا ہوا اس بنیاد پر یعنی یہ پھر آگے اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ سارے ہی صحیح ہیں سارے ہی سچے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو اب کسی کو اور تو کچھ نہ کہو مگر یہ تو کہو اس کا دین باطل ہے کسی کو کچھ نہ کہو میں یہ بھی اگر شامل کیا ہوا ہے کہ یہودیت کو باطل نہ کہو نصرانیت کو باطل نہ کہو مجوسیت کو باطل نہ کہو ہندو سکھ کو باطل نہ کہو تو یہ تو پھر کہ اس بندے کا دین برحق ہوئی نہیں سکتا کہ جو اسلام کے سوا باقی کو باطل مانتا ہی نہیں ہے یعنی اسلام کا حق ہونا کسی کے نزدیک یہ بنتا ہی تاب ہے جب باقی سب کو باطل مانتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو باطل ماننا یہ اسلام کو حق ماننے کی اندر داخل ہے باقی کو باطل کہے بغیر اسلام کو حق مانے نہیں جا سکتا تو صرف اسلام ہی حق ہے اگر باقی بھی کوئی بھی حق ہو تو یہ بندہ مومن نہیں کہ جو باقی کسی کو بھی حق مانتا ہے تو صرف اسلام ہی نہ کو اس مانے میں بھی کہ وہ بھی حق ہیں ان کا بھی حق ہے وہ بھی حق ہیں تو اس بنیاد پر یعنی جو اخلاص کی دعوت ہے سب سے پہلے وہ ہے اس میں کہ اپنے مذہب اور ملت کے لحاظ سے جو اخلاص ہے یہ اخلاص تب حاصل ہوگا جب اسلام کے سوا باقی سب کے بارے میں وہ بول کے زبان سے یہ بیان کرے گا دل میں مانے گا کہ باقی سب باطل ہیں صرف اسلام حق ہے اب یہ ہے کہ اس بندے کو اخلاص حاصل ہے دین برحق کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ یہودیت نصرانیت مجوسیت اور سابعہ اور مشرقین فہازی باطلتون والحق الواحد وہوا دین الاسلام حق صرف ایک ہے اور اس پر پھر انہوں نے آیت پڑھی وَمَنْ يَتَّبِعِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِينَ فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْ جو اسلام کے سوا بھی کسی دین کی پیروی کرتا ہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خاسرین میں ہوگا یعنی آخرت میں تو ضرور ہوگا ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اس کو خسارہ مالی نظر آئے دنیا میں ہو سکتا ہے مالی خسارہ نظر نہ آئے لیکن آخرت کی قید اس لئے لگائے کہ آخرت میں تو ضرور خسارہ ہی خسارہ ہے اگرچہ دنیا میں ہو اسے یا دنیا میں نہ ہو یا اسے معلوم نہ ہو اگرچہ آیا ہوا اس پر خسارہ تو اس بنیاد پر جو ہے یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سارے مخلص ہیں اور مخلص ہیں کہ ہمیں ملت کا اخلاص حاصل ہے اور اس ملت کے اسخلاص کی بنیاد پر ہمیں مسلک کا اخلاص حاصل ہے اور یہ اخلاص نجات کے لئے ضروری ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ بعض کو کہتے ہیں ہم صوفی مزاج ہیں اور یہ جو ہمارے لحاظ سے کہتا ہے یہ مولوی ہیں یہ مولوی سخت ہوتے ہیں اب ابو طالب مکی تو صوفی مزاج ہیں تو حقیقت ہر جگہ ایک ہی ہے خاص صوفی مزاج کو یا مفتی مزاج ہو مولوی مزاج ہو تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کانا ناس امتا واحدتا علا دین الاسلام فاختلفو فقوم عبد النورا وقوم عبد نارا وقوم عبد ظلمتا وقوم عبد الملائکتا وقوم عبد الجمادات وقوم اشراکو مع اللہ بے عزائر کہتے ہیں کہ اس طرح لوگ بٹھ کے کہ کسی نے روشنی کی عبادت شروع کر دی کسی نے آگ کی شروع کر دی کسی نے اندھیرے کی شروع کر دی کسی نے ملائکہ کی شروع کر دی کسی نے جمادات کی شروع کر دی اور کسی نے حضرت عزائر اللہ السلام کی شروع کر دی اور اس طرح یہودی بن گئے اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شروع کی تو نصارہ بن گئے وقوم عبد اللہ مخلصین علیہ الدین ولوکرہ الكافرون اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہیں اللہ نے اخلاص کی دولت عطا فرمائی ہے یہاں بھی زمناً وہ حدیث جو میدان معاشر کی ہے اس سے بھی یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت امت توحید ہے اور امت اخلاص ہے اور یہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے جس طرح کہ ابن عبدالوحاب اور اسماعیل دیلوی نے ان کو شرک میں ڈوبا ہوا بیان کر کے ان امتوں کی طرف قرار دیا چونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان معاشر میں جو بھی کسی کی عبادت کرتا ہے دنیا میں بدپرستی اس نے کی اس نے گائے کو پوجا جو بھی کسی کی عبادت کرتا رہا شرک کرتا رہا اسے میدان معاشر میں اس کے ساتھ اٹیج کیا جائے گا اور اٹیج کر کے اسے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا جیس پتھر کی کرتا رہا جو بھی کرتا رہا تو یہ سارے یعنی جو بھرا ہوا میدان معاشر ہے یوں کر کے اس کا بہت حصہ خالی کیا جائے گا کہ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ انہیں یوں ملا دیا جائے گا اور پیچھے جو رہ جائیں گے ان میں پھر وہ اہلِ کتاب کے لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کے لحاظِ شرک کیا یا حضرت عزیر علیہ السلام کے لحاظِ شرک کیا اب ان کو پھر چونکہ یہ اللہ کی عظیم پیغمبر تو ان کو روکتے رہے اور یہ جو ہیں یہ پھر الہدہ کر کے یہاں معبود کے سمیت پیکج نہیں بنے گا انہیں الہدہ پھر جو ہے وہ صرف جو عبادت کرنے والے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اب پیچھے جو مجمع ہوگا وہ صرف اس امت کا رہ جائے گا یعنی امتِ مسلمہ کا ابھی تک منافق اس میں موجود ہوں گے تو پھر چھانٹی کر کے منافقوں کو نکالا جائے گا انہیں بھی جہنم میں بھیجا جائے گا پیچھے یہ امت خالص رہ جائے گی منافقین کے بغیر اب جن لوگوں نے اس امت کے بارے میں شرک کا بنایا ہوا تھا تو کوئی قسم پھر سرکار یہ بھی بیان کرتے کہ پھر اس امت کے مشرکوں کی باری آ جائے گی پھر معاذ اللہ جس طرح ابن عبدالوحاب یا یہ جو ہے اسماعیل دیلوی مثلا ملاد منانا شرک ہے گیارمی کرنا شرک ہے انہوں نے جو بنایا ہوا تو پھر میدان معاشر میں ہوتا کہ اس امت کے اندر جن جن لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا انہیں پھر سائٹ پہ کیا جائے گا پھر ان کو گرائے جائے گا معاذ اللہ پھر فلان کو گرائے جائے گا پھر پیچھے جو ہیں وہ رہ جائیں گے اتنے کہ جنہوں نے زندگی بار کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا یعنی یہ مرزا جہنمی اور اس طرح کی کہتا گریز کے جو لوگ ہیں جنہوں نے شرک اتنا بنایا ہوا ہے تو پھر میدان معاشر والی حدیث کے اندر آخر میں جہاں جا کر سب جہنم میں چلے گئے جتنے بھی مشرک تھے بعد میں صرف جنہیں بھیجا گیا وہ اس امت کے منافقین تھے یہ امت باقی ٹوٹل بچی ہوئی تھی منافقوں کو سائٹ پہ کر کے جہنم میں بھیجا گیا جو پیچھے ہیں ان سے پھر رب نے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اب چلو میں تمہیں جنت لے چلتا ہوں تو یہ جو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں سٹیپ اور کوٹے اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں یعنی جنہوں نے شرک کیا وہ باقیدہ وہاں پر اس کا حساب ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مشرک ہوئے لہذا یہ جنہوں میں جائیں یہ وہ ٹولہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مشرک ہوئے لہذا یہ جنہوں میں جائیں وہاں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے یا یہ وہ ٹولہ ہے جو آپ کو حاجت رواب آننے سے مشرک ہوئے ایسا ہرگز ذکر نہیں ہے اس حدیث بخاری میں اس پوری امت کو منافقین نکالنے کے بعد ساری امت کو مخلص امت قرار دیا گیا ہے اب یہ پہلا اخلاص ہے دوسرا اخلاص پہلا تھا کہ ملتوں میں سے ملت اسلام یہ اخلاص دوسرا مسالک میں سے مسلک اہل سنت یہ اخلاص من الفرق فرقوں سے والشیعہ والأحوائی الفاسدہ یہ دوسرے نمبر پر تو حضرت ابو طالب مکی کہتے ہیں وَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْبِدَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجُمْهُورِ الْأُمَّةِ وَمَحْصُولِ الدِّينِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّةِ رائے یہاں اس کے بارے میں یہ آیت پڑھو کہ جو مخلص ہیں ان کو رکھ کے باقی کو رب نے کیسے نکالا کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعَا کہ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور کانو شیعہ یعنی کئی گروہ بن گئے شیعہ تو ایسے اپنا کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر یہی ہے کہ جنہوں نے انتشار کیا وہ شیعہ تھے یہ جو حضرت حیدری کا ہم نے جواب دیا تھا اور آج تک بیچارہ پھر جواب نہیں دے سکا اس نے گوجرہ میں یہ کہا کہ آل سنت تمہارا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے ہمارا ذکر ہے قرآن میں تو ہمارے ذکر کے ساتھ اس نے جو آیتیں پڑھی تو ہم نے پھر وہ سارا ماہ قبل ملا کے گوجرے والی وہ تکریر میں اس کو بتایا کہ تمہارا اگر ذکر ہے تو پھر اب اس کا جواب دو کہ یہاں تو مجرم کوشیہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ جرم کیا جنہوں نے یہ جرم کیا یہ آیت ماہ قبل سے میں نے کہا تم گھر بیٹھ کے ہی جواب دے دو کبھی کوئی اس کا ویڈیو بنا کے کہ جو میں تمہاری دلیل کا رد کر رہا ہوں تو آئی تک نہیں جواب دے سکے نہ وہ نہ کوئی اور تو یہاں حضرت ابو طالب مکی کہتے ہیں اللہ مخلص کی شان بیان کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے تو چونکہ مخلص ہے لہذا تو ان سے نہیں جو شیعہ ہیں تو ان سے نہیں ہے لست منہم فی شیعہ اور اس طرح جتنے جو انتشار کرنے والے اور مختلف فرقے بنانے والے ہیں اے مخلصین تم ان میں سے نہیں ہو تو اس طرح کر کے یہاں انہوں نے ذکر کیا اور پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کو ذکر کیا قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہ سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا اولائے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان اللہذین فرقو دینہم وکانو شیعہ یہ کون لوگ تھے کہ اللہ فرماتا لست منہم فی شیعہ آپ ان میں سے نہیں ہیں یہ تھے کون میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا فقالا ہم اہل البیدائے وآنا منہم بریون یہ مختلف قسم کے بعد عقیدہ لوگ ہیں میں ان سے بری ہوں وہم منی برا وقالا افترقات اليہود علی اہدہ وسبین فرقہ یہود کے بنے اکتر فرقے وافترقات النسارہ علی اثنین وسبین فرقہ نسارہ کے بنے بہتر فرقے وستف تاریک امتی علی سلاسی وسبین فرقہ کچھ وقت بعد میری امت کے بن جائیں گے تہتر فرقے ان میں سے ایک ہے نجات والی جماعت اور باقی جو ہیں وہ انتشار افتراک والے ہیں اور ایک روایت میں سوائے سواد عاظم کے اور دوسری روایت جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ آپ نے فرما کہ جو نجات والے ہیں مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي يَهُمْ أَحْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَعَةِ تو یہ تھا کہ اخلاص ایک ہے ملت کے لحاظ سے اور دوسرا اخلاص ہے مسلک کے لحاظ سے اللہ کا کروڑوں بار شکر اس رمضان کی رات میں ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ملت والا اخلاص بھی دیا ہے اور مسلک والا اخلاص بھی عطا فرمایا ہے تیسرے نمبر پر تیسرا اخلاص الوجہ سالس ہوا اخلاص العمل من دقائق الافات وخفای الالل تیسرے نمبر پر اخلاص یہ ہے کہ عمل کی جو آفتیں ہیں عمل کی آفات اس سے عمل کو خالص رکھنا اب یہ عقیدے سے آگے عمل میں بات آگئی ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو یہ کس طرح اس کا کہاں ذکر ہے قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ فرماتا فَمَنْ كَانَ يَرْجُّ نِقَاءَ رَبِّهِ جو بندہ اپنے رب سے ملنے کی تمنا کرتا ہے امید رکھتا ہے فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے چاہئے وہ نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادَا اور عمل میں اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یعنی وَلَا يُرَائِ ریاکاری نہ کرے یعنی اپنے عمل کو وہ مخلص بنائے عمل میں اخلاص کیا ہے کہ عمل میں ریا نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو عمل کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں رکن پورے ہوں واجب پورے ہوں اس کی سنتیں پوری ہوں یعنی جو بھی عمل کے لحاظ سے تعلیمات ہیں شریعت کی وہ عمل ادھورہ نہ ہو پورا ہو اور بالخصوص یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہ ہو تو یہ بھی اخلاص ہے اور یہ اخلاص اس کا پر بہت بڑا جہاد ہے یعنی امت شرک جلی کی تو مریض نہیں چونکہ امت امت توحید ہے مگر شرک خفی یہ دبیب نمل کی طرح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبیب نمل یعنی جس طرح چونٹی چل کے آتی ہے تو چونٹی کے آمد پر کوئی حل چل نہیں مچتی کوئی کھڑاک نہیں ہوتا کوئی آواز نہیں ہوتی تو اس طرح ریاکاری بھی عمل میں سریعت کر جاتی ہے اس پر امت کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور سٹینڈ لو اور ریاکاری نہ ہونے دو اور عمل کو ریاکاری سے بچا کے رکھو اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اور اس کے لیے روزانہ ہر بندے کو اپنی نیت اور پھر یہ عام لوگوں سے زیادہ علماء کے لیے مشکل ہے یعنی عام لوگوں کے زندگی کے کام جو ہیں ان کے اندر زیادہ کام اس طرح کے نہیں ہوتے کہ جہاں دکھلاوہ آ جائے مثلا کوئی بندہ دکان پر بیٹھا ہے تو ایسا کوئی جذبہ نہیں کہ مجھے آکے کوئی لیکن جب کوئی تقریر کر رہا ہے کوئی درس دے رہا ہے کوئی منزل سنا رہا ہے کوئی درس نظامی پڑھا رہا ہے تو یہ ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں یہ وصف موجود ہے تو اس بنیاد پر یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں علماء کے لیے زیادہ مشکل ہے پھر یہاں ریاکاری کو روکنا اور اس جہاد کے لیے چونکہ عام ایک بندہ جو ہے اس کے لیے تو آئے گا مثال کے طور پر دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے وقت باقی صاحب تو چھٹی ہے یا عمرے پہ گیا ہے یا حج پہ گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک بڑے اچھے کام کی طرف جا رہا ہے تو اسے یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف دیان رکھے یہ نہ ہو کہ بندوں کو پتا چلے اور عالم دین نے چوبیس گھنٹے یہ کام کرنے ہیں کہ جو اچھائی کے ہیں یعنی یہ اس کی خوشکسمتی ہے کہ اس نے کبھی در سے قرآن دینا ہے کبھی در سے اس لحاظ سے خوشکسمتی ہے کہ آرام کے سوا باقی سارے وقت اس کے نیکی کے کاموں کے لیے مصروف ہیں لیکن آگے آزمائش یہ ہے کہ جو دنیا دار ہیں ان کے لیے تو اب خطرہ کوئی نہیں کہ دنیا داری کے کام کے وقت کہ دل میں خیال آئے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور جس کے سارے چوٹی کے کام اچھے اس کے لیے پھر یہ خطرہ ہے اس بنیاد پر یعنی یہ جو تیسرا اخلاص ہے اس میں بڑی جد و جد کی ضرورت ہے عوام کے لیے بھی اور خواس کے لیے بھی اور یہ ایک سبجیکٹ ہے جو نافذ ہے یعنی وہ شرک جلی تو ہے نہیں یعنی اس انداز میں کہ ہر طرف اس کے مظاہر ہوں باقی معذلہ جو اکہ دکہ صورتحال ہوتی ہے وہ تو کتنے بدبخت ہیں جو اللہ انہیں اعلان کر دے تو شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ماننا اور جو خود کہنا شروع ہے میں اللہ ہوں معذلہ تو اس طرح کے واقعات بھی تو ہوتے ہیں لیکن جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی امتوں کی طرح کہ اپنے نبیوں کو اللہ مان گئے اور یہ کہ انہوں ان کو معبود بنا لیا تو اس امت نے ایسا نہ کیا ہے نہ ایسا کرے گی اور قیامت تک اپنے عقیدہ توحید پر قائم ہے اب یہ اصل اس امت کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ریا کے خلاف جہاد ہے جو کہ ہم سب کے لیے لازم ہے اور اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے یہ تیسرے نمبر کا یعنی تیسری قسم کا یہ اخلاص ہے چوتھے نمبر پر جو اخلاص انہوں نے بیان کیا حضرت ابو طالب مکی جو ہیں کہتے ہیں کہ لا خیر فی کسیر من نجواهم الا من آمرا بصدقہ یعنی اس اخلاص کے اندر جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اور جو تعلیمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے یعنی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کے لحاظ سے اخلاص یعنی اپنا نظام اپنا دین اور اپنے معاملات اس میں شریعت کی پیروی کریں جو شریعت سے ہٹ کر کوئی اپنے طرف سے گھڑ کے کوئی نظام بنائے اور کوئی اس طرح کے ضابطے بنائے جو کہ قرآن سے پھر ٹکرا رہے ہوں ان کی طرف نہ جائے یہ اخلاص جو ہے اس کی دعوت دی گئی اور اس میں یہ کہا گئے وَمَنْ يَفَّلْ ذَلِكَ اَبْدِغَا مَرْدَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَزِيمًا اور کہا گا یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى عَنْفُسِكُم تو یہ یعنی جامع طریقے سے اس اخلاص کا حکم دیا گیا جس میں حضران اخلاص یہ ہے کہ عدل ہو ظلم نہ ہو ظلم جب آئے گا تو پھر اخلاص نہیں رہے گا تو یہ چوتھی طرح کا اخلاص انہوں نے ذکر کیا پانچمی طرح کا اخلاص ہوا اخلاص الاخلاق بِتباعِ مَرْدَاتِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اخلاق کے لحاظ سے اخلاص کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فائنل کیا وہ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اب یہاں مطلب کیا ہوگا اخلاص کا کہ فیشن نہ کرو سرکار کی سنت پہ چلو یعنی اگر کوئی فیشن پہ چل رہا ہے تو وہ اخلاص نہیں اخلاص یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں اپنی سرے سے نکال دو اپنے رہن سین سے اپنے چلنے کے انداز سے ہر چیز کو نکالو اور وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِيم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو ربِ ذُل جلال نے خلقِ عظیم کہا تو کوئی فلمی سٹار کوئی کرکٹر کوئی اس طرح کا ہیرو وَنَا ہوا یعنی اس کی آداد اس کی بودھ و باش اس سے ہٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے معمولات ان پر قائم رہنا یہ اخلاص ہے اس سے پہلے ہی تخصوصی طور پر نظام کے معاملہ میں کہ ایک ہے امریکی نیو ورڈ آرڈر اور ایک ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو امریکی نیو ورڈ آرڈر کو رد کرنا اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا یہ ہے اخلاص تو اس طرح آؤ مخلص ہو جائیں یہ بڑی جامع دعوت ہے کہ اخلاص ملت کے لحاظ سے اس اخلاص مسلک کے لحاظ سے پھر اس اخلاص عمل میں اور پھر اخلاص نظام میں پھر اخلاص اخلاق میں یہ سارے جو اخلاق ہیں اس کی یہ جامع دعوت ہے ہمیں قرآن و سنت کے لحاظ سے باقی جو سب سے پہلے قرآن مجید برحان رشید سے پیش کیا یعنی توحید کے لحاظ سے جو اخلاص ہے اس کا صرف حدیث شریف سے نیسائی سے ایک مقام ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اکرمہ اکرمہ بن نبی جال ابو جال کا بیٹا اکرمہ جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا مشرق تھے جس وقت اس وقت کی بات فراکب البحر فاساباتھم آسیفتن بحری سفر یہ کر رہے تھے اور شدید طفان آ گیا جب طفان آیا تو جتنے بھی لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے فقال اصحاب السفینہ تھی اخلصو کشتی میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے اتفاق تھی سارے مشرق تھے تو مشرق تھے اور اب کہنے لگی اخلص ہو کہ مخلص ہو جاؤ اور ساتھ یہ کہا فَإِنَّ آلِحَتَكُمْ لَا تُغْنِيْ أَنْكُمْ شَيْعَ تمہارے جو معبود ہیں جو اپنے اپنے گڑے ہوئے ہیں وہ کوئی فیدہ نہیں دے سکیں گے اب یعنی یہ طفان میں جو کشتی گر گئی ہے اور ابھی ساحل بہت دور ہے اب ہمارا کوئی علا یعنی ہمارا کوئی بت جو ہے وہ ہمیں ذرہ بھر بھی فیدہ نہیں دے سکتا لہذا سارے مخلص ہو جاؤ تو مخلص ہو کہ اللہ کو پکارو کہ اللہ جو ہے وہ اس مسیبت سے ہمیں نجات دے تو حضرت اکرمہ کے دل پہ ذرب اس گفتگو سے لگی کہ یہ سارے ان کو یہ پتہ ہے کہ مشکل میں بت کام نہیں آئیں گے مشکل میں اللہ کام آئے گا تو آپ نے اس وقت اپنے دل میں یہ اہد کر لیا حضرت اکرمہ نے کیا کیا واللہ لئلم ینجینی من البحر اللہ الاخلاص لا ینجینی فی البر غیرہو کہ اگر سمندر میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سمندر کے بہر میں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا واللہ لئلم ینجینی من البحر اللہ الاخلاص اگر سمندر کی جو تغیانیاں ہیں ان میں اب اور کوئی رستہ ہی نہیں اور کوئی مددگار نہیں اخلاص ہے صرف اللہ مدد کرے گا اللہ کو مانے اللہ کو پکارے تو لا ینجینی فی البر غیرہو تو پھر بر میں بھی وہی مدد کرے گا انہوں نے اپنے دل میں کہا اللہم دل میں کر لیا کہ رب میں یہ اہد کرتا ہوں یہ جس مسئیبت میں ہم گرے ہوئے اگر تو نے مجھے آفیت دی ان آتیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی آدہ یدی فی یدہی میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دوں گا یعنی یہ اس مشکل وقت میں اہد کر لیا کہ آج اگر رب تو نے بچا لیا تو میں بہر نکل کے مشرق نہیں رہوں گا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا اور میں کلمہ پڑھ لوں گا اور ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خوش عقیدگی بھی ظہر کر دی کہ اگرچہ ہمارے ان سے اختلافات بڑے رہے ہیں اور ہم نے تنگ انہیں بڑا کیا ہے لیکن فالاجدن نہ ہو یہ مجھے یقین ہے میں ضرور بے ضرور جب ان کے پاس جب جاؤں گا تو میں ان کو کیا پاؤں گا وہ مجھے معاف کر دیں گے وہ بڑے کرم والے ہیں وہ مجھے معاف کر دیں تو اس بیان کی آیت میں ہے جب گھر جاتے تھے آسریں ٹوٹ جاتے تھے اس وقت تو مخلص ہو جاتے تھے اللہ کو پکارتے تھے اور جب پھر حالات جو ہے وہ عام ہو جاتے نارمل ہو جاتے تھے پھر بگڑ جاتے تھے اور دین سے بقاوت کرتے تھے تو انہوں نے جب سارے کشتی والوں کی گفتگو کو اور یہ نتیجہ پہلے نکال ہے کہ اگر اب سمندر میں وہی بچاتا ہے تو بہر بھی وہی بچاتا ہے اور اگر اے اللہ تو نے مجھے آج بچا لیا تو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کے پاس میں جاؤں گا بخدا خدا کا یہی حیدر مشرق تھا مگر اس طرح پاس جانا یہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے یہ اللہ ہی کے نبی ہیں اور اللہ تک پہنچانے والے ہیں اس بنیاد پر اللہ کا در یہ ہے تو اس نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ سلم کے ہاتھ میں دے دوں گا اور میں انہیں بخشنے والا پاؤں گا لہذا جب اللہ نے اس سفر مکمل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس طرح حضرت اکرمہ بن گئے یہ سننے نسائی کے اندر ان کا یہ تذکرہ اس طرح موجود ہے جس کو حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی انہو نے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دولت اخلاص سے مالا مال فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم